نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور اس میں آپ جو کچھ پیش کرتے تھے دین کے معاملات میں اس میں تو کوئی خلل نہیں آیا لیکن جو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں کچھ بھول کا بھی بعضوں کا شکار ہو جاتے تھے آپ کی کیفیات کچھ بدل گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت عائشہ کہتی ہے بنو زریک کے ایک یہودی لبید بن آسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا جس کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک دن یا رات آپ میرے پاس تھے اور آپ نے بار بار دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے یہ اس دور سے دوبارہ سنیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ نے بار بار دعا کی بار بار دعا کی پھر عزت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس صاحب کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے دوسرا نے کہا اس لبید بن آسم نہیں کیا ہے پوچھا کس چیز میں ہے بتایا کنگی اور جھڑنے والے بالوں میں پھر انہیں نر خجور کے خوشے میں رکھا ہے پوچھا یہ جادو کہاں ہے کہا زروان کے کوئے میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پر گئے اور اس کوئے سے اس چیز کو نکلوایا اور پھر اس کو ختم کر دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانو تعالی نے ان کی دعا سنی اور کس طرح یعنی اس کا حل بھی دکھا دیا اور اس کی صورت سامنے آگئی اور پھر اللہ سبحانو تعالی کی مدد کس طرح پہنچی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات ہو ذاتی مسئلہ ہو جن جادو کا مسئلہ ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا رسک روزی کا مسئلہ ہو یا کسی معاملے میں کوئی ڈیسیئر لینے کا مسئلہ ہو اللہ کو پکارے بار بار پکارے کسرے سے پکارے قبولیت کے عوقات میں پکارے تقرار سے پکارے اور اللہ ہی بندے کے لئے کافی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ لِقَدْ جَعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہر چیز کا ایک وقت ہے آپ دعائیں مانتے جائیں مانتے جائیں جب دعا کی پورے ہونے کا وقت آئے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کرے گا تو ناممکن کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے مشکلات ٹل جاتی ہیں پہلے سے بہتر نعمتیں وہ آپ کو ملتی ہیں پہلے سے بہتر صحت آپ کو ملتی ہے اگر کوئی الزام آپ پر لگا رہا ہے تو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہو جاتا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے چاہے انسانوں میں سے دشمن ہو یا جنات میں سے دشمن ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو مطمئن کرتا ہے اپنے بندوں کو زائع نہیں کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ سے تقرار کر کر کے دعا کریں